اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ومغفراتہو الحمدللہ رب العالمین اللہ کریم نے آس پاس برف کی چادر بکھیری ہوئی ہے بلکہ چادر تو کیا اب تو یہ رضائی بن چکی ہے بلکہ رضائی سے بھی بڑی چیز ڈھیر لگے ہوئے ہیں اللہ کریم اس صفید چادر کو امن والی رحمت و آفیت والی انشاءاللہ بنائیں تو ان دنوں کیونکہ سنو شبل کرنا پڑتی ہے برف اٹھانی پڑتی ہے تو اس میں کچھ ہمارے آس پاس جو ہمارے نیبر ہیں ان کی طرف سے کچھ ایشیوز کچھ سوال اٹھ رہے ہیں کہ بھئی کوئی بندہ جو ہے وہ برف اپنی طرف سے ہٹا کے ہمارے دروازے کی آگے پوچھ کر دیتا ہے یا صرف اپنی اپنی صاف کریں کیا حقوق ہے ہمارے پروسیوم کی کیسے ہم اس دیس میں رہیں کہ ہم ایک اچھے ساتھی ہمسائے بان سکیں حقوق کی ہمسائیگی کیا ہے کس ساتھ تک ہے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ مسافر جو ہیں اس کا بھی آپ کا سفر کا ساتھی پروسی ہے جاب پہ بھی جو آپ کے ساتھ آپ کے کوورکرز ہیں وہ آپ کے پروسی کون پہ مقام ہے جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں اس کی بیسمنٹ میں آپ سٹیئرز ڈاؤن سٹیئر اگر کوئی رہتا ہے تو وہ بھی آپ کا پروسی ہے پھر آپ واک کے لیے بقائدگی سے جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ واک کرنے والے بھی آپ کے پروسی ہیں ان سب کے حقوق ہیں آپ سفر میں ہیں تو آپ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کر رہے ہیں تو آپ یہ کوشش نہ کریں کہ آپ اچھی سیٹ لے لیں آپ ونڈو کے آگے بیٹھ چاہیے نہیں قربانی دیں اس کا حق ہے آپ اسے بھی چانس دیں اپنے ساتھی کو آپ جاب پہ ہیں تو اپنے کوورکرز کے لیے سہولت پیدا کریں شیئرنگ اینڈ کیرنگ اگر انہیں اس کیجول کے ایڈجیسٹ کرنا پڑتا ہے آپ ان کے ساتھ کوپریٹ کریں اس بات سے بریو زمہ کہ وہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے آپ گھروں میں ہیں آپ کی بیسمنٹ میں کوئی رہتا ہے آپ ان کا خیار رکھیں اوپر زیادہ شور نہیں مچائیں بھاگیں دوڑیں نہیں اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ بھئی بیہیو کریں نیچے فیملی رہتی ہے ہو سکتا ہے وہ سوئے ہوں یا ان کے بچے سوئے ہوں ہیٹنگ کا اپنا کولنگ کا آپ کو پتہ ہو ٹیمپریچر آپ اچھا رکھیں تاکہ نیچے والوں کو سردی نہ لگے کیونکہ ان دنوں ٹھنڈ ہے اور گرمی ہو تو آپ اسی کا ٹیمپریچر کیونکہ تھرموسٹیٹ آپ کے پاس ہے اور لانڈریز آپ کی شیئرڈ ہیں آپ اس میں کوپریٹ کریں اور اسی طرح آپ یہ بھی کوشش کریں کہ آپ باک کے لیے جاتے ہیں تو وہ جو آپ کے ساتھ چلنے والے ہیں راستے میں وہ بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں آپ پارک میں ہیں کہیں بھی ہیں تو آپ کسی کے راستے میں رکاوٹ نہ بنیں دوسروں کو رسپیکٹ دیں راستہ دیں فیزیکل ٹچ نہ ہو کسی کو پرشانی نہ ہو اور اگر آپ جم جاتے ہیں تو جم میں بھی آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ ایکسرسائز کر رہے ہیں آپ یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے ایکیپمنٹس پر فوراں قبضہ کر لیں یا آپ اتنے بازو پھیلا پھیلا کہ اپنی سپریچنگ کر رہے ہیں کہ دوسرے کو جا کے آپ اس کے یعنی ایریا میں آپ کا ہاتھ جا رہا ہے تو اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ بعض لوگ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں تو میوزک ہیڈ فون لگائیں کوشش کریں کہ اپنے فون سے بھی دوسروں کو تکلیف نہ دیں اور ہر طرح سے لوگ آپ کے گھر میں آپ کی بہو آپ کی بچے ان میں بھی اپنی چیز کا خیال رکھنا ہے یعنی پڑوس لمحے لمحے کا ہے سفر کا حضر کا ہر جگہ کا پڑوسی ہے بائر سنو ہے وہ آپ شبل کر رہی ہیں تو آپ یہ خیال رکھیں کہ دوسروں کے دروازے کے آگے دھیر نہ لگا دیں بلکہ ان کا بھی راستہ آپ صاف کریں کیونکہ اسلام میں تو راستے سے پتر اٹھانے پہ اللہ کریم انشاءاللہ اپنی رحمت شفقت سے جنت کی راہیں مبارک کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار قسم اٹھا کے فرمایا تھا کہ جس کی عیزہ اور شر سے ہمسائے محفوظ نہیں وہ مومن ہی نہیں ہے یہ بخاری شریف میں ہے یعنی کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف اگر آپ مومن کو پہنچاتے ہیں تو آپ مومن نہیں ہیں اور ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا یہاں پہ لفظ پڑوسی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ ہندو ہے حسائی ہے کرسچن ہے سکھ ہے جو ہے نہیں پڑوسی جو بھی آپ کے نیبر میں ہے آپ کے سفر حضر جاب بیسمنٹ واک جم کہیں بھی ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے اور آپ نے اس کو تکلیف بلکل نہیں پہنچانی اگر آپ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں یہ میں نے آپ کو دونوں حدیث ہے یہ مسلم اور بخاری سے کوٹ کر کے بتائی ہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک قدیث تبرانی شریف میں ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہو کر ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلان قبیلے میں رہتا ہوں مجھ سے قریب تر جو ہمسایہ ہے وہ مجھے زیادہ تکلیف پہنچاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنکا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ واجہوں سے کہا کہ مسجد کے دروازہ پر آواز لگا دو کہ چالیس گھر تک پڑوس ہے جس شخص کے پڑوسی اس کے شخص سے محفوظ نہیں وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا گویا آپ کی تو پوری سٹریٹ ہی آپ کی پڑوسی ہے پوری گلی آپ کی پڑوسی ہے یعنی چالیس گھر تک پڑوس ہے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پڑوس جو ہے اس کا حق کس طرح ہم کریں گے کہ جو قریبی ہے اس کا زیادہ حق ہے جو اس سے آگے اس کا تھوڑا سا کام آگ ہے ٹھیک ہے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے پڑوسی کو ستایا اس نے مجھے ستایا جس نے مجھے ستایا اس نے خدا کو ستایا دیکھیں پڑوسی کے کتنے حقوق ہیں آپ کے آپ کے مسائے کے کتنا حق ہے آپ پہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ فلان عرض بہت نماز پڑھتی ہے خواتین ماشاءاللہ بارک اللہ بہت نمازیں وظیفے کرتی ہیں صدقہ دیتی ہے روزے رکھتی ہے لیکن پڑوسیوں کو اپنی زبان درازی سے ستاتی ہے تو آپ نے فرمایا ایسی عورت دوزخ میں ہے اسی طرح دوسری عورت کا ذکر کیا گیا کہ اس کی نماز روزہ صدقہ زکاة ویرہ کم ہے لیکن اس کے پڑوسی اس کے شرح سے محفوظ ہیں آپ نے فرمایا وہ جنت میں ہے گویا آپ کے دیکھیں جو آپ صدقہ نماز زکاة یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے یہ دار اسلام میں داخل ہونے کے لئے آپ کے فرائز ہیں لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں ان کے بارے میں اللہ کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ زور دیتے ہیں کیونکہ اللہ کریم کو اپنی مخلوق بہت پسند ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے لئے رول مارڈل ہیں وہ اس وعی حسنہ کی بہترین بہترین صورت میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص پیٹ بھر کر سویا اور اس کا پڑوسی اس کے پہلوں میں بھوکا پڑا رہا وہ مجھ پر ایمانی نہیں لایا یہ بھی تبرانی کی روایت ہے گویا آپ اگر اپنا مکمل ایمان چاہتے ہیں تو آپ سوچیں کھاتے ہوئے کہ کیا آپ کے پڑوس میں پڑوس آپ کو بتایا ہے کہ چالیس گھروں تک ہے نیبر اوڈ وہاں تک کوئی بھوکا تو نہیں سویا ہوا بھوکے پڑوسی کو کھونا کھلانے کی ضرورت ہے یہ نہیں کہ خود پیٹ بھر جائے اور آپ پڑوسی کا خیال ہی نہ رکھیں مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرفون روایت ہے کہ پڑوسن سے زنا کرنا غیر عورت سے زنا کرنے سے زیادہ گناہ ہے نیز پڑوس میں چوری کرنا اور گھروں میں چوری کرنے سے زیادہ گناہ ہے یہ بھی تبرانی شریف میں ہے یعنی گناہ بھی اگر آپ کریں گے تو اس کا سزا زیادہ ہوگی کہ پڑوس میں آپ نے وہ گناہ کیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے جب تک کوئی شخص پڑوسی کے لیے بھی وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے تب تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا یہ مسلم شریف میں ہیں یعنی یہ نہیں کہ ہم خود تو اچھی اچھی چیزیں اپنے لیے سیلیکٹ کر لیں اور نیبر کو جو کودکبار دے دیں نہیں سیم چیز اپنی ذات کی طرح اس کو سمجھنا ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کے ارادے سے نکلے تو فرمایا جس شخص نے پڑوسی کو عزہ دی یعنی تکلیف پہنچائی وہ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتا ایک شخص نے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے پڑوسی کی دیوار میں پانی ڈال دیا ہے آپ نے فرمایا تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے تم نے اسے تکلیف ہو جائی ہے یہ صحیح مسلم میں بھی عدیث ہے اور بخاری شریف میں بھی ہے یعنی اس جرم پہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی جماعت سے علاق کر دیا یعنی ایک نہایت معمولی سا فعل ہے نا وہ کتنے بڑے سواب میں شامل ہونے سے محروم ہو گیا حضرت جبیر بن محتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کتے رحم یعنی جو بول چال بند کر دے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا حضرت سعید بن زید سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتے رحم پر جنت حرام ہے یعنی جو کسی سے ہم کہتے ہیں کہ ہم اسے بات نہیں کر رہے جنت حرام ہو جاتی ہے حضرت عبی بکر عزیرہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع ندیس ہے کہ کوئی گناہ عصہ نہیں جس کی سزا دنیا اور آخرت میں جلد از جلد دی جائے مگر سرکش اور قطع رحم یعنی خدا کی نافرمانی کرنے والے اور آپس میں بول چال بند کرنے تو حقوق العباد کا جو ہم نے خیال رکھنا ہے اس میں کیا ہے کہ یہ ایک نفلی عبادت کے طور پر ہم نے اس کو لینا ہے یہ عمر میں اضافے کا باعث ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی پڑوسی کا اکرام اور احترام کرے آپ نے فرمایا دو پڑوسیوں میں سے زیادہ قریب جو آپ کے ہے اس کا حق پہلے ہے جیسے دو پڑوسی آپ کو انوائٹ کرتے ہیں کھانے پہ تو ایک ساتھ حق دعوت دیتے ہیں جس کا دروازہ آپ کے دروازے کے قریب ہے آپ اس کی دعوت پہلے ایکسپٹ کریں گے اگر ٹائی پڑھ جئے دونوں میں اور آپ نے فرمایا سالن میں پانی زیادہ ڈال کر پڑوسیوں کو بھی دور ان کا خیال رکھو یعنی شوربہ زیادہ بنا لیں لیکن نیبر میں لیکن یہاں سیچویشن یہ ہے کہ آپ اگر کئی کھانا بھیجیں اور کوئی بیمار ہو جائے تو وہ آپ کو سو کر سکتا ہے ٹھیک ہے آپ نے دوسری کمیونٹیز دوسری کمیونٹیز کا کھاتی بھی نہیں اور ہمارے لئے یہ ہے کہ حلال حرام کا چکر ہے لیکن آپ اچھے موقعوں پہ ان کو گفت دے سکتی ہیں ان کو پیکڈ فوڈ دے سکتی ہیں جیسے آپ کا رمضان ہے عید ہے آپ کینڈیز چاکلیٹس ان کو بچوں کو اس طرح کی چیزیں بھیجھوا سکتی ہیں یعنی جو پیکٹ میں ہو جس پہ انگریڈینٹس لکھے ہوئے ہوں یہ نہ ہو بریانی بنا کے ان کو بھیجے اور ان کا کام خراب ہو جائے اور لینے کے دینے پڑ جائے انڈیا پاکستان میں تو ہم کھانا بھیج دیتے ہیں لیکن یہاں پہ اس بارے میں آپ نے کیرفل لینا ہے یہ نہ ہو کہ وہ نیبر اٹھ کے آپ کو اتنے سارے حقوق بتایا جا رہے ہیں کہ اب ابھی سے علیم بنائیں اور بانٹنا شروع کر دیں اور پتا چلے کہ کام خراب ہو گیا ہے کسی کا پیٹ خراب ہو گیا ہے تو ایسا نہیں کرنا پیکٹ فوڈ آپ ان کو بھیجیں ایک عورت کے بارے میں کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت رات کو تحجت کی نماز پڑتی ہے پورا دن روزہ رکھتی ہے خیرات کرتی ہے لیکن پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی خیر نہیں وہ جہنمی ہے یعنی دیکھیں ذرا کہ آپ کے سارے عمال اکارت ہو جانے ہیں اگر آپ نے اپنے پڑوسیوں پر دھیان نہ دیا یعنی سمر ہوتی ہے تو آپ جھاڑ گھاس کاٹا آپ نے لان مو کیا گھاس ان کی طرف پھینک دی ہیج کاٹی لکڑیاں ان کی طرف پھینک دی یا آپ کے گھر میں کوئی ایسا درفت ہے جس کے پتے بہت جھڑتے ہیں تو آپ اس کو کاٹیں اس کی ٹریمنگ اور پروننگ کریں تاکہ آپ کی فینس پہ اگر ان کی کوئی بیل کوئی فروٹ آیا ہو ہے تو آپ ان کی اجازت کے بغیر استعمال نہ کریں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ بہت زیادہ حقوق ہیں پڑوسیوں کے یا آپ اپنے بیک یارڈ میں کوئی کھانا اور فوڈ اس طرح نہ ڈالیں کہ وہاں پرندے جمع ہوں وہاں پہ گلہری آ جائیں وہاں پہ ریکون آ جائیں اور وہ ان کے گھر میں نقصان پہنچائیں ان کی چھتوں میں گز جائیں تو لہٰذا ان ساری چیزوں میں آپ نے بہت زیادہ خیار رکھنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی تکلیف سے پڑوسی نہ بچیں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اور جس نے پڑوسی کو تکلیف دی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی جس نے پڑوسی سے لڑائی کی اس نے خدا سے لڑائی کی کہ آمد کے دن سب سے پہلے امسائیوں کا نیبرز کا مقدمہ پیش کیا جائے گا کتنا زیادہ آپ کو اتنا زیادہ خیال رکھنا ہے کہ غیر مسلم پڑوسی کی بھی ریائت سنت ہے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم جانتے ہو پڑوسی کا کیا آک ہے صحابہ اکرام نے عرض کیا خدا اور اس کے رسولی بہتر جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا اس کے حقوق یہ ہیں کہ اگر وہ تم سے مدد چاہے تو مدد کرو کرز مانگے تو کرز دو متاج ہو تو اس کے ساتھ امدہ سلوک کرو بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کرو مار جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ خوشی کے موقع پر اسے مبارک بات دو غم کی حالت میں اسے کنڈولنس کرو تازیت کرو اور اپنے گھر کی دیوار اتنی انچی نہ کرو کہ اس کے گھر میں ہوا اور دھوپ نہ آسکے اور جب آپ پھل خریدو اسے بھی بھیجو اگر نہ بھیج سکتے ہو تو چھپا کے گھر میں لاؤ اور بچوں کو بھی نہ دو کہ وہ باہر جا کے کیلے مالٹے کھا رہے ہیں اور ان کے بچوں کا دل چاہ رہے ہیں وہ فورڈ نہیں کر پاتے ٹھیک ہے نا کیونکہ ان کے بچوں کا دل کرے گا کھانے کو اگر تو ان کے ہاں بھیجیں تو ٹھیک ہے اگر آپ نہیں بھیج پاتے تو چھپا کے اپنے گھر کے اندر بچوں کو کھلائیں پھلائیں اور یہ نہیں کہ ان کے چھلکے دروازے کے بلکہ ان کے دروازے کے آگے پھینک دیں ان کو جلانے کے لیے تو اور آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ احسان اور ریائت سے پیش آؤ کبھی کبھی اس کے گھر توفے بھیجا کرو اور اگر وہ متاج اور ضرورت مند ہو تو اس پہ آپ اپنی سخاوت کو بڑھا دو کھانا اس کے گھر بھیج اسے تکلیف نہ دو اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اسے جھگڑا نہ کرو ایک دفعہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت کا ایک بڑا ٹکڑا لے کر جا رہے ہیں تو فاروق اعظم نے دریافت کیا حضر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو انہوں نے کہا امیر المومنون گوشت کھانے کو دل چاہتا تھا یہ ایک درم کا خریدہ ہے فرمایا ہے جابر کیا اپنے پڑوسی یا عزیز کو چھوڑ کر اپنے پیٹ کی فکر کی ہے یعنی دیکھے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے پڑوسی کے لیے فالتو نہیں خریدا کہ پڑوسی کو بھی دو رشتہ داروں کو بھی بھیجو کیا ہم نے کبھی اپنی گروسری کرتے یہ سوچا ہے کہ ہم یہ چیز زیادہ بنا لیں اور اپنی فرینڈس کو اپنے دوستوں کو بھیجیں ایک بزرگ کو پتا چلا کہ انکام سایا کرز کی وجہ سے اپنا مکان بیچ رہا ہے وہ بزرگ اس کے مکان کے سائے میں بیٹھا کرتے تھے اس کی دیوار کے سائے میں یہ خبر سن کر کہ اگر اس نے مفلسی کی وجہ سے غربت کی وجہ سے بیچ دیا تو پھر ہم یعنی جو ہم اس کے گھر کی دیوار کے سائے میں بیٹھتے تھے تو ہم اس کا حق تو نہیں ادا کر سکیں گے پھر انہوں نے اسے کرز کی رقم بھیج دی اور اسے کہا کہ میں تمہاری دیوار کے سائے میں بیٹھا کرتا تھا اب مکان نہ بیجو یہ اگرزیں ہسنا لے لو جب تمہارے پاس پیسے ہوں تو مجھے دے دینا اور سیسان مت سمجھنا میں تمہارے گھر کا سائے استعمال کرتا تھا یعنی اتنا زیادہ کیئر فل ہونا ہے ہمیں اسے طرح ایک بزرگ کے گھر میں چوے بہت تھا آگے تو کس نے اسے کہا کہ آپ بلی کیوں نہیں رکھ لیتے کہ چوے کھا جائے تو انہیں فرمایا کہ مجھے ڈار ہے اگر میں بلی رکھوں گا بلی کے بولنے سے چوے بھاگ کر میرے پڑوسی کے گھر نہ چلے جائیں تو میں یہ بات بلکل بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے پڑوسی کو ان کی وجہ سے تکلیف ہو دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کے لیے قرآن و حدیث اور بزرگان دین سے ہمارے لیے اتنی کلیر گائیڈ لائن ہے لہٰذا آج سے ہم انشاءاللہ بہت اچھے پڑوسی بنیں گے جیسے آپ دیکھیں کہ نیبر میں کسی کی گاڑی برف میں پھنس گئی ہے صبح وہ نہیں نکل رہی کیونکہ یجلی ایسا ہوتا ہے کہ رات کو جب پلاو ہوتا ہے روڈ پہ تو ہمارے دروازوں کے آگے ڈھیر لگ جاتے ہیں برف کے صبح کسی نے جوپ پہ جانا ہے اچانک نکل ہے اور آگے آپ بھی اگر باہر ہیں اپنی گاڑی کو وام اپ کر رہے ہیں آپ ان کی ہیلپ کریں شوولی میں اگر آپ کے پاس سنو بلور ہے آپ ان کی سنو صاف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی کسی بھی طرح سے آپ دوسروں کو ہیلپ آؤٹ کریں اور اپنے پڑوسی ہونے کا حق ادا کریں یہ جنت آپ کے پڑوس میں اچھلی پڑی ہوئی ہے لیکن ہمیں خبر نہیں ہے تو اللہ کریم ہمیں گھر میں گھر کے اندر گھر کے باہر سفر میں حضر میں جن میں واک میں ایون شاپنگ کے لیے لائن لگی ہوئی ہے وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ اگر کسی کا چھوٹا بچہ ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک آئٹم ہے وہ لائن میں کھڑے آپ کے پاس پوری بگی بڑی ہوئی ہے گروسری کی آپ اسے کہیں کہ آپ آگے ہو جائیں وہ اس وقت کا آپ کا پڑوسی ہے کہ آپ کے پاس تو ایک آئٹم میں آپ کو تو ایک منٹ لگنا ہے میری وجہ سے آپ کو اتنا لمبا انتظار کرنا پڑے گا تو آپ ان کو آگے کریں وہ آپ کے گروسی لائن کے جو ہیں وہ ساتھی ہیں ٹھیک ہے نا تو ہر طرح سے ایک ایک لمحہ آپ نے آس پاس دیکھیں کہ کوئی پڑوسی ایسا تو نہیں ہے جس کی آپ مدد کر کے جس کے ساتھ اس نے سلوک کر کے آپ جنت خرید سکتے ہیں تو ہم نے کوشش کرنی ہے سب نے مل کے ٹھیک ہے کہ ہم نے پڑوسیوں کے ذریعے سے انشاءاللہ جنت خریدیں گے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ